اس کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم جوئے نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہزبینڈ میسن کی ساتھ کام پر جا رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہم جیک نام کے ایک جوان سے لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اب دوسری طرف جوئے اور اس کی فرینڈز نے اس کی ہزبینڈ میسن کی بردے پارٹی رکھی ہوتی ہے پہلے تو سب کچھ نارمل ہوتا ہے پر جب میسن وہاں پر آیا تو جوئے نے بہت ہی رومنٹک انداز سے بولا کہ میں نے تمہارے لیے بردے پارٹی رکھی ہے تو میسن بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے ہونش اڑ جاتے ہیں یہ سن کر جوئے کا دل ٹوٹ گیا تھا اس لئے ٹپر اسے ایک بار میں لے آئی اور گصے میں بولا کہ بھول جاؤ اس آدمی کو ہم چلیں گے لاس ویگس میں وہاں دوسری طرف جوئے اپنے دوست ہیٹر کے سابنے منحلکہ کر رہی تھی نوکلے سے نکلنے کے بعد اس کا من تھا چلو کہیں پر چل کر کے آتے ہیں اب جوئے ٹپر کے ساتھ اور جیک ہیٹر کے ساتھ لاس ویگس میں جانے کا پلان بنا لیتے ہیں پورا دن گھومنے کے بعد سبھی اپنے اپنے ہوتل آ جاتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد چاروں ہوتل کی لیموزن کار میں بیٹھ کر پورا شہر گھومنے گئے اب جب وہ ایک کیفے میں تھے تو جیک نے بولا کہ میں اپنے پتا سے تنگ آ کر گھومنے آیا ہوں ان دونوں نے ایک دوسروں کی کہانی سن کر بہت گھومنے کا فیصلہ کیا اب جوئے جب صبح اٹھ کر دیکھتی ہے کہ اس کے انگلی میں ایک رنگ ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یہ حرکت رات شراب پینے کے بعد ہوئی ہے پھر ہم جوئے اور جیک کو دیکھ پاتے ہیں جہاں جیک جوئے کو بولتا ہے کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے سوری پھر ان کے بیچ میں بحث باجی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اچانک جوئے جیک پر سکھہ فینکر چلی گئی جانے سے پہلے جیک نے وہ سکھہ لوٹری مشین میں ڈال دیا اور تب ہی اس مشین سے جوردار آواز آئی جب جیک نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے پتا جلتا ہے کہ وہ پورے تین ملین ڈالر کا انعام جیت گیا تھا تو تب ہی وہاں پر جوئے آ گئی اور بولنے لگی کہ یہ سکھہ میرا تھا تو یہ نام بھی میرا ہے دوسری طرف سے جیک بولتا ہے کہ ہاتھ کس کے تھے پھر جوئے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں یہ تیرا میرا کیا ہوتا ہے ہم تو شادی شدہ ہیں نا تو یہ سب کچھ اپنا ہے پر جیک اپنی زد پر اڑ گیا اور یہ معاملہ کوٹ تک پہنچ گیا وہاں کا جج بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پہلی بار میریز کے ایک دن بار ڈیواز کا کیس آیا اب تب ہی جب جوئے نے ٹپر سے اپنا دکھ باتا تو ٹپر کو ایک ترکیب سوجی کہ اگر وہ جیک کو جج کے سامنے لفنگا ثابت کر دے تو سب ہی اس پر ترس کھائیں گے اور اسی طرح سے وہ کیس جیت سکتی ہے اب جیک نے صبح صبح ہی جوئے کے شیک میں کچھ نیشیلی دوائیاں ملا دی تاکہ وہ کمپنی میں اُلٹی سیدھی حرکتیں کر لے اور نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے پر اس کا بلکل اپوزٹ ہوتا ہے جیک نے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی اور جوئے جب واپس آئی تو اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ پاگل سی ہو گئی پھر جیک نے اپنے ایک دوست کو کانسلر بن کر جوئے سے بات کرنے کو کہا پھر اس کانسلر نے جوئے کو فون کر کے بولا کہ آج کی کانسلنگ اب شکروار کو ہوگی پھر جوئے کو جیک کی گھر سے باہر جانے کی آواز آئی تو جوئے سوچتی ہے کہ جرور دال میں کچھ کالا ہے پھر جب جوئے اس سے فون کر کے پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کانسلنگ تو آج ہی ہے بلکہ جیک ایسا اس لئے کر رہا تھا تاکہ وہ کانسلر کی نظروں میں اچھا بن سکے پھر وہ جیسے دیسے کر کے وہاں پر پہنچ گئے اب جیک دیکھتا ہے کہ جوئے نے اس کے ماں باپ کو ڈینر کے لئے گھر پر بلایا ہے کیلکہ جوئے اپنے ماں باپ کو امپریس کر کے ان کا دل جیتنا چاہتی تھی اب اگلے دن جیک اپنے کمرے میں کچھ ڈھون رہا تھا تو اس کے ہاتھ جوئے کی ایک انگوٹھی لگ جاتی ہے جو میسن نے اس کو دی تھی پھر جیک اس انگوٹھی کو لے کر اس سے ملنے گیا اس کو بولا کہ اب میں جوئے سے بہت پیار کرتا ہوں ایک دن جب جیک ایک بچے سے کھیل رہا تھا تو جوئے اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کا من پگل جاتا ہے اب وہ دونوں سہر کرنے لگے اور جب جیک باتروم گیا تو میسن جوئے کے سامنے آ گیا تو جوئے نے اس کو صاف صاف بول دیا کہ اس کو ایک بہتر انسان مل گیا ہے پھر جیک نے ہیٹر کو بتایا کہ میں جوئے کے ساتھ اس کے کمپنی کے طرف سے ایک پارٹی میں جا رہا ہوں اب دھیرے دھیرے ان دوروں کو ایک دوسروں سے اور بھی زیادہ پیار ہو جاتا ہے اگلے دن جیک نے پارٹی میں سب سے دوستی کر لی پھر جب جوئے اس پارٹی میں ایک سندر سی ڈریس پہن کر آئی تو اس کے سارے ارادے بدل گئے اب اس پارٹی کے اینڈ میں دا کینگ آف دا پارٹی کا موڈل جیک کو ملا اور وہ مائک میں سب کے سامنے بول کر اپنے اور جوئے کے پیار کا اظہار کرتا ہے اب وہ گھر لوٹ آئے اور جوئے نے اس کو بولا کہ بہت سمیں پہلے میں سمدر کے کنارے ایک لائٹ ہاؤس میں گئی تھی جہاں کی تھنڈی ہواوں میں اپنے سارے دکھ بھول گئی اسی طرح چھے میں نے کب بیٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا اب دب ہی جب جوئے کوٹ جانے کے لئے نکلی تو پھر سے اس کے سامنے میسن آ گیا میسن نے جوئے کو پھر سے اپنے کلوز آنے کو کہا اور وہی انگوٹی پھر سے دی جو اس نے اس کو پہلے دی تھی پھر جوئے سوچنے لگی کہ کیا پتہ یہ رینگ جیک نے اس کو دی ہو تاکہ جوئے اور میسن پھر سے کٹھے ہو جائے اور سارا پیسہ جیک کے پاس آ جائے کیا اب سنوائی شروع ہوتی ہے اور جج ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پھر سے پتی پتنی کی طرح رہنا پسند کروگے تو تب ہی جوئے نے اٹھ کر بول دیا کہ مجھے جوئے جوئے سے فوٹی کوری بھی نہیں چاہیے جوئے نے میسن کی دی ہوئی انگوٹی اس کے سامنے رکھی اور یہاں سے چلی گئی جوئے کو جوئے سے دور رہ کر سمجھ آیا کہ وہ اس کے لئے کتنی ضروری ہے اگلے دن جوئے کو آفیس میں پروموشن مل گیا لیکن جوئے نے کہا کہ وہ نوکری چھوڑنا چاہتی ہے وہ اپنے کام میں اتنا بیزی ہو گئی تھی کہ وہ تو خوش ہونا بھی بول گئی تھی دوسری طرف جیک کو بھی ایساس ہو گیا کہ جوئے کے بینا وہ خوش نہیں رہ سکتا اس لئے وہ جوئے کو ڈونڈنے نکل پڑا اب اس کو کہیں بھی جوئے کا پتا نہیں چلا پر تب ہی اس کو ایک بات یاد آئی اور وہ ہیٹر کی گاڑی لے کر وہاں پہنچا تو یہ تھا دوستو لائٹ ہاؤس جہاں پر جوئے بھی موجود تھی وہاں کی شانتی اور ہرنڈی ہوا کے بیچ ان دونوں نے ایک دوسروں کے پیار کا اظہار کیا اور وہ پھر سے ایک نئی شروعات کرنے کو تیار ہو گئے اس نے وعدہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے اچھا پتی بنے گا اسی کے ساتھ اس مویو کا اینڈ ہو جاتا ہے اس مویو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکچ ویڈو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈو پسند آئی ہوگی